بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل جک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے چکن سکسٹی پائیو کی ریسپی لے کر آئے ہیں بہت ہی سپائسی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اس ریسپی کی خاص بات یہ کہ اس کے اوپر لہسن کا اتنا مزیدار تڑکہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور جو کھائے گا تعریف ضرور کرے گا چکن سکسٹی فائیو کی ریسپی بہت آسان ہے آئیے بسم اللہ کرتے ہیں چکن سکسٹی فائیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے ایک پاؤ چکن بریسٹ پیس لے لیا ہے اور اب اس چکن کی کٹنگ ہونے لگی ہے یہ کٹنگ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو ضرور آنی چاہیے سب سے پہلے اس کا ہم یہ والی سائیڈ اتاریں گے یہاں پر ایک ایک انچ کے ہمیں پیس اتار لینے ہے اس کے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہیں آپ لوگوں کو ضرور آنے چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے ایک ایک انچ کے ہم نے کیوبز اس کے کٹ لیے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں آگے کے پراسس کی جانب یہ دیکھئے چکن کو یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے ایک بول میں اور اب ہم اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس شکا کو سرکہ ہیں وہ اسوں میں ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس ہم کٹل vow کا پیس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ادرک لیسن کا پاورڈر اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس میںくی پیسھ جانگے نہیں ہے اور ساتھ اس میں جائے گا یہ ون ٹیبل سپونzem ہمارے پاس prisن کو رویا کٹل Analytics، ہمارے پاس لال مرچ کا پاورڈر ہے وہ ہم ایڈ کریں گے یہ ایک چھوٹکی ہمارے پاس بہت بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنی اس میں ون فورت ٹیبل سپون ہمارے پاس نمک ہے نمک کو ایڈ کریں گے ون فورت ٹیبل سپون ہمارے پاس کالی میرچ کا پاودر ہے وہ ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس کٹا ہوا زیرہ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر ساتھ اس میں جائیں گے یہ ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون دہی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور اب ہم اس کو کور کر کے کوئی آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو ایسے ہی فرائی کر سکتے ہیں تقریبا پانچ منٹ کے لیے بھی آپ اس کو رکھ دیتے ہیں یہ کافی ہوگا اس کے لیے اگر آپ اس کو میرینیٹ نہیں کریں گے تو یہ اندر سے پھیکا رہ جائے گا اس لیے میرینیشن اس کو بہت زیادہ ضروری ہے یہ دیکھئے یہاں پر چکن کو ہم نے کور کر کے رکھ دیا ہے کوئی آدھے گھنٹے کے لیے اس میں یہاں پر ایک اور مین چیز جائے گی جو میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی کہ ایسا آپ اس میں کیا ڈالیں گے کہ یہ چکن ہمارا بہت زیادہ کریسپی بنے گا ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ دیکھئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو فریزر میں رکھے ہوئے اور یہ بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے اور اب باری آ جاتی ہے اس میں وہ چیز ڈالنے کی جو کہ اس کو بہت زیادہ کرسپی بنائے گی اور وہ ہے یہ ہمارے پاس کون فلور 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس کون فلور ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں پہلے ڈال کے پھر اس کو میرینیٹ نہیں کریں گے جب میرینیٹ ہو جائے گا پھر ہم اس میں کون فلور ڈالیں گے یہ دیکھئے 3 ٹیبل سپون ہم نے کون فلور ڈال دیا ہے اور اب ہمیں اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہوگا یہ ہمارے چکن کو بہت کرسپی بنائے گا بہت ہی زیادہ شاندار بنائے گا یہ دیکھئے کون فلور بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اس میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھر سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے دوسری طرف ہم نے لے لی ہے ایک کڑاہی اور اس میں ڈال دیا ہے ہم نے تقریباً دو کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اس کو ہم نے تقریباً پانچ منٹ اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس چکن ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم نے اس میں چکن کو ڈالتے جانا ہے اور یہاں پر آپ کو ببل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ککنگ آئل کتنا گرم ہے سٹارٹنگ میں آپ نے ککنگ آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس میں چکن ڈال دیں تو آپ اس کو میڈیم کر دیں یہ دیکھئے چکن کو ایک ایک کر کے ہم اس میں ڈالیں گے اکٹھا ہم اس میں بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اس سے یہ ہوگا کہ وہ جڑ جائے گا اگر ہم اکٹھا ڈالیں گے اس پوائنٹ پر آ کر ہم جو چولے کا فلیم ہے وہ میڈیم کر دیں گے تاکہ چکن اندر تک اچھی طرح سے گل جائے درمیان میں آپ نے اس کو یوں ہلاتے رہنا ہے ایک سے ڈیٹھ منٹ تو آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا اور جیسے ہی تھوڑا سا سٹرونگ ہو جائے تو آپ نے اس کو یوں ہلا دینا ہے اور اس کی سائٹ کو چینج کرتے جانا ہے تاکہ ہمیں چاروں سائٹ سے ایک جیسا کلر ملے بہت زیادہ ڈارک کلر اس کا آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا یہ دیکھئے یہاں پر تقریباً ہم نے اس کو پانچ منٹ تک فرائے کیا ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے ڈن ہو چکا ہے نائس کولڈن سا کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں چلتے ہیں آگے کے پراسس کی جانے جی ہاں آگے کے پراسس میں ہم لیں گے ایک کڑا ہی اور اس میں ڈالیں گے ہم تقریباً ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور یہاں پر یہ ہلکا سا بس گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں اس کو کرنا آپ نے یہ دیکھیں کوکنگ آئل ہلکا سا گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارے پاس ہاف ٹیبل سپون سابت زیرہ ہے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ تقریباً چار عدد ہمارے پاس سابت لال مرچے ہیں اس میں ایڈ کر کے یہاں پر ہمیں اس کو تڑکا لگانا ہے اچھی طرح سے چولے کا جو فلیم ہے یہاں پر ہم لو ہی رکھیں گے اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس پانچ سے چھے جوے لسن کے تھے جن کو ہم نے باریک باریک چاپ کر لیا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے آپ چاہیں تو پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پیسٹ اتنا زیادہ خوبصورت نہیں لگتا یہاں پر ان کو ہم ذرا سا کرکڑا سا کریں گے ساتھی ہم ڈالیں گے ہمارے پاس ایک تیز پتہ ہے بہت زیادہ ڈارٹ کلر اس کا ہم نے بلکل بھی نہیں کرنا لیسن کا چولے کا فلیم یہاں پر بلکل لو ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہری میچے ہیں تقریباً دو سے تین عدد ہمارے پاس ہری میچے ہیں جن کو ہم نے چار چار پیسز میں کنورٹ کر دیا ہے یہ دیکھئے یہاں پر لیسن ہمارا لائٹ گولڈن سا کلر دینے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس کیچپ ہے ٹوماتو کیچپ ہے وہ ہم اس میں آئٹ کریں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس ٹوماتو کیچپ ہے بہت ہی شاندار فلیور آئے گا اس سے چکن 65 کا اور اب ہم اس کیچپ کو بھی اچھی طرح سے ان میں مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ٹوماتو کیچپ کا بھی یہاں پر تقریباً ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکا لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس فرائی چکن جو ہم نے فرائی کر کے رکھا ہوا تھا اور ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں چلتے ہیں فائنلو کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ مزیدار سی چٹپٹی سی چکن 65 بن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی ہے بہت ہی زیادہ چٹپٹی سی بنی ہے آپ لوگوں نے بھی ضرور بنانا ہے اور ہمیں فیڈبیک ضرور دینا ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ